اسلام علیکم میں ہوں ڈکٹر امیر بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب جینل دوستو آپ کے لیے بہت بڑی خوش قبری ہے کہ ہومیپیتھک کے ڈی ایچ ایم ایس چار سالہ کورس میں ایڈمیشنز ہو رہی ہیں دوہزار اکیس اور پائیس سیشن کے لیے تو یہ جو کورس ہوتے ہیں اس کا اسکوپ کیا ہے دوسری نمبر بات تو یہ کہاں کہاں سے ریجسٹر ہوتا ہے اور آپ کو کون کونسی جگہ سے پروٹیکشن مل سکتی ہے تیسری بات ہے کہ اس کی ریکوئرمنٹ کیا ہے اور چوتھی بات کریں گے کہ ایڈمیشن فیز کے ساتھ مکمل کورس کی کتنی فیز ہو جاتی ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب اور اس سے پہلے آپ نے اگر ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پروٹ پہنچ سکے دوہزار سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈی ایچ ایمیس کورس کے اسکوپ کے بارے میں جو پاکستان میں اس کا اسکوپ ہے تو یہ چار سال کی ڈگری ہوتی ہے ڈی ایچ ایمیس اس کے کرنے کے بعد آپ پنجاب میں یا آزاد کشمیر میں گریڈ پندرہ سے اٹھارہ گریڈ اپ تک کے ہومیپیٹک میڈیکل آفیسر بھی بن سکتے ہیں اور اسیسن ڈائریکٹر ہومیو بھی بن سکتے ہیں اور بھی بہت سارے جابس ہیں آپ برسر روزگار ہو سکتے ہیں اپنا خود کا کلینک کھول سکتے ہیں اور اچھا روزگار حاصل کر سکتے ہیں اچھی عصت بھی کما سکتے ہیں یہ جو کورس ہے کہاں کہاں سے ریجسٹر ہوتا ہے تو چار سال کا یہ کورس کرنے کے بعد چھے ماہ آپ کو ہاؤس جاب کرنی پڑتی ہے آپ نے ہی پاکستان کے جس کولٹ سے آپ نے ڈی ایچ ایمیس کیا ہے اسی کولٹ سے چھے ماہ کے لیے آپ کو ہاؤس جاب کرنی پڑتی ہے یا اس کے دیئے گئے لیٹر سے آپ کسی بھی مستنن ہومیپیتک ڈاکٹر سے تجربہ حاصل کر کے بھی آپ یہ جو ڈی ایچ ایمیس کی آر ایچ ایمیس کی ریجسٹرڈ ہومیپیتک میڈیسن سرجری میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں جو آپ کو ایک لائسن دیا جائے گا جسے آر ایچ ایمیس کی کہا جاتا ہے تو وہ جو آر ایچ ایمیس کی ہوگا وہ آپ کا نیشنل کونسل فارہ ہومیپیتی آف پاکستان اور منسٹری آف ہیلتھ سرویسز آف پاکستان سے منظور شدہ ہوگا تو تیسری بات ہے اس کی ریکوئرمنٹس ریکوئرمنٹس کیا ہیں تو ڈی ایچ ایمیس کورس کے لیے آپ کی جو ریکوئرمنٹس ہیں آپ کو کم سے کم میٹرک سائنس میں ہونا چاہیے اور آپ کا بے فارم ہونا چاہیے یا این ایسی ہونا چاہیے یا فادر کا این ایسی ہو تو بھی آپ کی ایڈمیشن ہو سکتی ہے اس میں ایج لیمٹ کوئی نہیں ہے آپ کسی ایج کے ہیں میریڈ ہیں ان میریڈ ہیں اس بات پر کوئی ایشو نہیں ہے چوتھی بات ہے ایڈمیشن فیس کے ساتھ ساتھ سارے کورس کی کتنی فیس ہو جاتی ہے تو موجود سامائیں ڈی ایچ ایمیس کورس کی ایڈمیشن فیس ہوتی ہے پہلے سال میں تین ہزار سے لے کر پینتی سو کے درمیان کتنی فیس ہو سکتی ہے آپ اتنی فیس دے کے ایڈمیشن ہو سکتے ہیں کسی بھی پاکستان کے کولیج میں اس کے بعد مختلف کولیجز ہیں جو ڈیفرنٹ فیس رکھتے ہیں منتلی فیس کوئی کولیج ایک ہزار روپے پر منت لیتا ہے کوئی کولیج دو ہزار پہ پینتی سو روپے دو ہزار سے لے کر پینتی سو روپے مہا نافیس لیتا ہے جو آپ کو چار سال تک مسلسل دینی پڑتی ہے اس کے بعد آپ کو ہاؤس جاب کے لیے چھے ماہ کا وقت ترکار ہوتا ہے اور آپ اچھا روزگار حاصل کر سکتے ہیں ابھی آپ ایڈمیشن کے بارے میں ساری معلومات لینے کے لیے www.nch.com.pl بھی وزٹ کر سکتے ہیں امید کرتے ہیں ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ